دو ہزار بارہ میں جب یہاں اسلام زندہ بات کانفرنس ہوئی اس وقت دو بڑی شخصیات ہمارے ساتھ یہاں اسٹیج پر تھیں آج وہ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ نہیں ہیں ایک شہید اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو رحمت اللہ علیہ تو دوسرے خطیب ایشیا خطیب پاکستان حضرت مولانا سجد عبد المجید ندیم شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن حضرت مولانا سجد عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن میرے بھائی برادر مکرم فیصل ندیم صاحب اسٹیج پر موجود ہیں میں ان کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور حضرت سجد عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی جانشینی کا حق ادا کریں تشریف لا رہے ہیں میرے بھائی محترم جناب فیصل ندیم شاہ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْ عُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ قُرَؤُوا كِتَابِيَا انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشة راضیا فی جنت عالیا صدق اللہ مولان العظيم اکابرین و امائیدین جمعیت جان نساران حق و صداقت آج آپ کا یہ عظیم اجتماع میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے سمندر کو شرمندہ کیے دے رہا ہے وطن عزیز کے حالات پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے غزوہِ تبوک کی ایک حسین یاد تازہ ہوتی ہے کہ جب قیسرِ روم نے مسلمانوں کو مٹا دینے کی دھمکی دی تھی اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اصحاب و اہلِ بیت نے وفاؤں کی عجیب داستان مرتب کی تھی اس موقع پر آسمان کی نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا تھا کہ ایک خاتون اپنی گود میں روتا ہوا شیر خار بچہ لیے مسجدِ نبوی کے دروازے پر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے محبوب جب آپ کی آوازِ دل نواز میرے کانوں میں پہنچی کہ اسلام کو ضرورت ہے جو لا سکتے ہو لاؤ میرے پاس روپیہ نہیں تھا میرے پاس دراہم نہیں تھے میرے پاس دنانیر میرا گھر والا پہلے ہی اللہ کی رحم جان قربان کر چکا ہے تو مطاع قلب اور جگر لے کر آئی ہوں میرا یہ ننہ سا بچہ قبول کر لیجئے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تیرا یہ بچہ لے کر میں کیا کروں گا یہ کوئی پلے گیراؤنڈ تو نہیں ہے یہ تو جنگ کا میدان ہے یہاں تیر چلتے ہیں تلواریں چلتی ہیں نیزے پھینکے جاتے ہیں تیرا بچہ تو نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے تو وہ عظیم ماں کہنے لگیں اللہ کے رسول میں نے کب کہا کہ میں اپنے بچے کو تیر تلوار چلانے کے لیے لائی ہوں نہ اللہ کے محبوب میں اپنے بچے کو تیر تلوار چلانے کے لیے نہیں تیر تلوار کھانے کے لیے لائی ہوں جب دشمن آپ پر تیر پھینکے جب دشمن آپ پر تلوار اٹھائے تو میرے معصوم کو سامنے کر دیا جائے سارے تیر تلوار میرے بچے کو لگ جائیں کوئی تیر تلوار محمد کے چہرے کو نہ پہنچنے پائے میرے عزیز دوستو آج میں اپنے والد کی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ سے آپ کی جان کا تقاضہ نہیں کرتا آپ سے آپ کی اولاد نہیں مانگتا آپ سے صرف آپ کا ووٹ مانگتا ہوں اور سپورٹ مانگتا ہوں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تیر پر مہر نہیں لگے گی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں شیر پر مہر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بلے اور بلے پر مہر کس پر لگے گی مہر نہیں آواز نہیں آئی سارے اکابر سننا چاہتے ہیں کس پر لگے گی مہر شرماتے کیوں ہو کتاب ہی تو وہ نشان ہے جو ہماری بنیاد ہے ہائے میرا باپ مجھے یاد آ گیا ان کا اپنا کلام ہے یہ فرمایا میرا نشان کتاب تھا میرا نشان کتاب ہے میرا نشان کتاب تھا میرا نشان کتاب ہے پیامِ صبحِ نوبی ہے نبیدِ انقلاب ہے تو ذرا بیدار ہو کر جواب چاہیے ظالموں کا احتساب الکتاب دو دفعہ جواب چاہیے اور اتنا اونچا جواب چاہیے کہ ہمارے قائد کی روح بھی خوش ہو جائے اور ہمارا قائدِ ملتِ اسلامیہ بھی خوش ہو جائے دو دوہ جواب جواب آپ چاہیے ظالموں کا احتساب ظالموں کا احتساب جرم کا صد باب صداقتوں کا حسین باب اور ایک نویدِ انقلاب میرے عزیز دوستو ہم نے اتباع کرنی ہے حضرت مولانا فضل الرحمان کی یوں تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو قائد کہلاتے ہیں لیکن ربِ کعبہ کی قسم ہے مفتی محمود کا فرزند جو رحمتِ عالم کی ویراست کا امین ہے جو اصحاب و اہلِ بیعت کی نسبت کا وارث ہے اور جو مفتی محمود کا حقیقی جان نشین ہے اس نے ثابت کیا کہ جب سیاست کی منڈی میں کھوٹے سکوں کی بھی قیمت لگ رہی تھی فضل الرحمان کو قارون کا کوئی خزانہ خرید نہ سکا بحمد اللہ اور میرا ایمان ہے آج تک کائنات میں وہ خزانہ پیدا ہی نہیں ہوا جو فضل الرحمان کے جوتے کی تسمے کی قیمت بن سکے اس لیے کہ فضل الرحمان ناقابل فروخت ہے ارے وہ اپنا سب کچھ محمد کے خدا کے ہاں بیچ چکا ہے اب اس کو کوئی نہیں خرید سکتا ہمیں اپنے قائد مولانا فضل الرحمان پر فخر ہے اور ہم ہاتھ اٹھا کر اکابر کو اپنا گواہ بنائیں گے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک مولانا فضل الرحمان کے رضاکار رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کے وفادار رہیں گے جان نصار رہیں گے کوئی لالج ہمیں نہیں خرید سکتا انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں کس پر مہر لگے گی